اشتر دمر کی دفعہ 144 کے نفاظ کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونی پر فیصلہ محفوظ کی جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے رماغ دیئے کیا جب پی ٹی آئے حکومت کی تو اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاظ نہیں رہا کیا پی ٹی آئے کے دو صوبوں میں حکومت نہیں ہے کیا ان صوبوں میں دفعہ 144 کا اطلاق ہوتا ہے پہلے ان صوبوں میں جا کر یہ قانون اسیمڈی سے ختم کرائیں اور پھر یہاں آئیں ہر سیاسی جماعت کو قانون کو فالو کرنا چاہیے لائن آرڈر ایگزیکیٹیف کا معاملہ ہے عدالت میں داخلت نہیں کر سکتی مزیر داخلہ رانہ سناللہ کو اشتہاری قرار دے جانے کے صدا مسترد ابھی اشتہاری قرار نہیں دیا جا سکتا سیشن عدالت راولپنڈی کا انٹی کرپشن حکام کو ایک بار پھر وارنٹ کی تامین کرانے کا حکم انٹی کرپشن ٹی راولپنڈی کا چہری سے اسلام آباد روان ممنوع فنڈنگ کی تحقیقات روپنے کی تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت ایف آئی اے قانون کے مطابق کاروائی کرے اسلام آباد ہائی کوٹ کا ایف آئی اے کو نوٹے عدالت کا درخواست کو ممنوع فنڈنگ کیسز کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم سماعت انیس اکتوبر تک ملتگی تھر پارکر سن سے ملک بھر میں کوئلے کی ترسین کے لیے ریلوے ٹریک بچھانے کا منصوبہ وزیراعظم شہباز شریف آئیت تھر کول مائنز کے فیل سو کا ایک تسا کریں گے وزیراعظم پروجیکٹ پر کام کرنے والی خواتین ڈمپر ڈرابر سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم کے ساتھ وزیراعظم اور وزیراعظم سن بھی شرکت کریں گے ایمکیم پاکستان کے رہنما کامران پانچی سوری آج گورنر سن کے عدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری شام پانچ بجے گورنر ہاؤس کراچی میں ہوگی سنڈھائی کورٹ کے چیف جسس کامران تسوری سے حلف لیں گے موی بھردے مہنگائی کا جن بے کابو پھل سبزیوں کے بعد شکم کی قیمتیں بھی آسمان کا پہل گئی شہریوں کا حکومت سے قیمتوں میں کمی کا مطالب امریکی ڈالر کی گرابت کا سلسلہ بدستور جاری انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے پیالیس پیسے کی کمی کے بعد ڈالر دو سو اٹھارہ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسینج میں کاربار چمک اٹھا ہنگرڈ انڈیکس میں تین سو پوائنٹس کا حضار اسٹیٹ بینک آج آئندہ ساتھ ہفتوں کے لیے مونیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا شرحصود برقرار رکھے جانے کا امکان گزشتہ اجلاس ریڈی کمیٹی نے شرحصود برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا پانچ روز مسلسل اضافے کے بعد عالمی منٹیوں میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں خام تیل کی قیمت ستانوے ڈالر فی بیرل ہو گئی وٹ آئی خام تیل کی قیمت اکیانوے اشاریہ آٹھ چار ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گئی لاہور سویت پنجاب میں دہنگی کے بعد جارے گئے جزشتہ چابس گھنٹوں کے دوران دہنگی کے دو سو سی مریض ریپورٹ ہوئے لاہور میں دو سو دو مریض سامنے آ گئے ملک بھر میں سہلاب کی تباہ کاریوں کے بعد دہنگی ملیریا حیزہ سمیت دیگر امراض نے متاثرین کو گھیر لیا سن بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے سہلابی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی ساپکن کے باعث خیموں میں زندگی گزارنے والوں کا سانس لینا بھی دوشپار وزیراعظم شہباز شریف کے لیے بڑا عالمی اعزاز ٹی پی او پی کا محالیاتی تبدیلی سے متعلق ستہ اسویں اجلاس کے نائب صدارت دینے کا اعلان کانفرنس آف پارٹیز کا اعزاز شرم شیخ مصر میں 6 سے 18 نومبر کو گا شہباز شریف نورویہ کے وزیراعظم اور مصر کے سر مشتر کا صدارت کریں گے موسیقی